ہمارے ہاں عموماً یہ بات کی جاتی ہے کہ عورت کے لیے شرعی حق مر 32 روپے آٹھ آنے ہے کیا واقعی اسلام میں اتنی کم قیمت پر مرد عورت سے نکاح کر سکتا ہے؟ دیکھیں نہیں یہ بالکل غیر شرعی بات ہے 32 روپے آٹھ آنے نہ اس وقت 32 روپے تھے نہ آٹھ آنے تھے یہ پتہ نہیں کس نے بنا لی ہے کس نے کیلکولیشن کی ہے یہ تو بڑی بڑی عمر کے جو لوگ بیٹھے ہیں ان سے ہی ہم پوچھتے ہیں کہ یہ جب آپ کے نکاح پڑھاتے وقت یہ باتیں یہ لوگ کر رہے تھے تو آپ نے ان سے پوچھا ہے کبھی کہ کتو کڑی جائے یہ بیسیکلی جہاں پہ اسلام نے اتنے زیادہ عورتوں کو حقوق دی ہیں وہاں پہ مسلمانوں نے عورتوں کے حقوق سلب کی ہیں اس معاملے میں کبھی کسی نے احادیث کی کتابیں کھول کے نہیں دیکھا کہ احادیث کی کتابوں میں شریح حق مہر کتنا آتا ہے صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے مشکات المصابی کی دوسری جل جو ہے نا اس میں کتابوں نکاح چپٹر میں آپ کو ایک چپٹر حق مہر والا بھی ملے گا اس میں آپ پڑھ کے دیکھ لیجئے گا قرآن حقیم میں تو سورہ نساء میں کیٹاگوریکل آیا ہے کہ اگر تم لوگوں نے دھیروں سونا چاندی بھی اپنی بیوی کو دیا ہے نا حق مہر میں طلاق کے بعد واپس نہ لو تو دھیروں سونا چاندی بھی آپ حق مہر میں دے سکتے ہیں البتہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ازواجِ متحرات کا جو حق مہر تھا نا وہ کتنا رکھا تھا وہ آپ دے ہی نہیں سکتے وہ حق مہر تھا ساڑھے بارہ اوکیا چاندی اور ایک اوکیا جو ہے اس میں چالیس درم ہوا کرتے تھے یہ پانٹ سو درم بنتے ہیں پانٹ سو درم اور سن ابی دعوت ترمزی اور سن دارمی میں ملتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹیوں کا حق مہر بھی یہی رکھا تھا پانٹ سو درم پانٹ سو درم میں آج آپ کو ذرا کلکولیٹ کر کے بتاتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے میں دو سو درم جو ہے وہ ساڑھے باون تولے چاندی ہوا کرتی تھی وہ جو نصاب ہے اور اس کی ورث اتنی ہوتی تھی جو بیس دینار کی ہوا کرتی تھی ساڑھے ساتھ تولے سونا آج کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے میں دو کرنسیز چلتی تھی چاندی کی کرنسی کو کہتے تھے درم اور سونے کو دینار ایک دینار کے اندر بیس دس درم آتے تھے یعنی ٹین ٹائمز تھا یعنی ایک سونے کا سکہ ہو تو دس آپ کو چاندی کے سکے ملتے تھے بیس دینار ساڑھے ساتھ تولے سونا ہوتا تھا تو اس کے ایک ویلٹ دو سو درم یعنی اس سے ٹین ٹائمز ساڑھے باون تولے چاندی ہوا کرتی تھی جو زکاة کا نصاب ہے تو دو سو درم ہو گیا ساڑھے باون تولے چاندی یا ساڑھے ساتھ تولے سونا تو پانٹ سو درم کتنے تولہ سونا بنے گا تقریباً انیس تولے انیس تولے سونا صحیح مسلم شریف ہے یہ بابا شریف نہیں بزرگ شریف نہیں صحیح مسلم شریف میں آج کی ڈیٹ میں تقریباً انیس تولے سونا شریح حکمیر بنتا ہے اور اب تو تقریباً نوے زار پر تولہ ہو چکا ہے سولہ سترہ لاکھ روپے آج کا بنتا ہے اب یہ نو نوجوانوں کے چیرے لٹک جائیں کہ پھر تسیب یہاں کر بیٹھے یہ پریفریبل ہے اگر کوئی شخص غریب ہے تو اپنے کپ میں شادی کرے صحیح بخاری میں حدیث ہے اپنے ہمپلہ لوگوں میں کرو اس میں آپ غریب ہیں تو آپ پانچ درم کے اوپر بھی کر سکتے ہیں وہ حدیث بھی موجود ہے حتیٰ کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ ایک غریب شخص نبیر السلام کی حدود میں بیٹھا تھا ایک عورت ہے اس نے کہا یا رسول اللہ میں اپنا آپ آپ کو حبہ کرتی ہوں یعنی آپ مجھ سے شادی کر لیں وہ بھی بہت غریب عورت تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خموشی اختیار کر لی پھر آپ نے فرمایا کوئی اس سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو ایک غریب آدمی کھڑا ہوا اس نے کہا یا رسول اللہ میں آپ نے فرمایا کوئی چیز ہے حق مہر میں دینے کے لیے کوئی چادر کا نہیں کا کوئی انگوٹھی کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں سر دینے کے لیے گھر میں کچھ بھی نہیں پھر آپ علیہ السلام نے اینڈ پہ پوچھا آپ قرآن یاد ہے اس نے کہا مجھے کچھ صورتیں یاد ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بس وہ قرآن کا حصہ جو تمہیں یاد ہے اس کے عوض میں اس عورت کا نکاح تم سے کرتا ہوں لیکن یہ یاد رکھیے گا یہ غریبوں کا آپس میں ہے یہ نہیں ہے کہ ایک میر عورت آپ ایک غریب بندے کے والے قرآن کے والے کر دیں یہاں تو لوگوں نے اس حدیث سے اور زند کرے قرآن سے شادی کروانا شروع کر دی وہ سر قرآن سے شادی نہیں ہوئی تھی قرآن جو حفظ دا اس کے عورت سے شادی ہوئی تھی تو وہ ٹھیک ہے اگر کوئی غریب ہے تو وہ اپنے کف کے اعتبار سے دیکھے گا اپنے ہمپلہ لوگوں کے اعتبار سے اپنی حیثیت کے مطابق یہ تو نہیں ہے کہ آپ نے ایک ائر کنڈیشن محول میں نے بچی کو پکڑ کے جھومپڑی میں پھینک دینا ہے اسلام تو اس چیز کو پسند نہیں کرتا تو وہ آپ اس اعتبار سے یعنی حق مہر کم بھی ہو سکتا ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے یعنی یہ میں وہ 32 روپے آٹھ آنے کی بات کر رہا ہوں تو یہ ہی کہا نہیں ہے ٹھیک ہے نا وہ کوئی شریع نہیں ہے اگر شریع پہ آنا ہے نا تو میں نے مسلم شریف سے امہات المومنین کا اور بدو ترمزی اور سندارمی سے نبی علیہ السلام کی بیٹیوں کا حق مہر بتایا ہے پانٹ سو درم آج کے وہ آلموسٹ بنتے ہیں انیس تولے سونا کیلکولیشن کرنے کے بعد سولہ سترہ لاکھ روپے بنتا ہے تو دیں اگر کسی کو شریعت پہ چلنے کا شوق ہے آپ دیکھ لیں گے کس کس کو شریعت پہ چلنے کا شوق ہے سارے شوق نکل جائیں گے بڑے بڑے جو دین کے ٹھیکے دار بھی بنے ہوئے نا وہ بھی کہیں گے نئے جی سر ٹھیک ہے وہ تو دوسری بھی گنجائس ہے بتی سر پہ آٹھا ہے انہیں گال نیجے کرنی کسی نے اہمی کان یہ منائی نہیں ٹھیک ٹھیک ہے نا تو یہ عورت کو اللہ تعالی نے عزت دیا اس کے عوض نکاح رکھا جاتا ہے اور یہ جو ایک بڑی عجیب و غریب بات انہوں نے مشہور کی ہے کہ ایک غریب آدمی تھا حضور کے پاس آیا اس نے کہا حضور اللہ میں غریب ہوں آپ فرمایا شادی کر لے شادی اس نے کی اور غریب ہو گیا آپ نے فرمایا ایک اور شادی کر اور غریب ہو گیا اور شادی کر یہ کسی بچارے کمارے نے گھڑی ایک عدیس ٹھیک ہے چار شادییں کی پھر وہ امیر ہو گیا اس طرح کیسے کوئی امیر ہو سکتا ہے یہ بالکل اصول مہدسین پہ گھڑی بھی روایتیں ہیں سیدیس تو بخاری اور مسلم دونوں میں کہ نبیل اسلام نے اے نوجوانوں کے گروہ جس کے پاس استطاعت ہو وہ نکاح کرے کیونکہ نکاح کرنا نگاہوں کی حفاظت کا اور تمہاری عفت اور عصمت کی حفاظت کا ذریعہ ہے اور جو نکاح کی استطاعت نہ رکھتا ہو وہ روزے رکھ کے اپنی شہابت کو ٹھنڈا کرے تو یہاں استطاعت سے مراد فیملی کا خرچہ اٹھانے کی استطاعت ہے اس کا مرد ہونا نہیں ہے ورنہ مرد تو وہ پہلے ہی ہے تب ہی تو کہا جا رہے ہیں روزے رکھ تو کونسی استطاعت ہے اگر اس میں یہاں استطاعت سے مراد لیا جا رہا ہے کہ اس کی وہ مردانگی تو پھر تو ایک کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے روزے رکھ کے ٹھنڈا کر رہا ہے اگر اس میں مردانگی نہیں ہے یہاں استطاعت سے مراد کونسی استطاعت ہے کہ اس کے اندر یہ استطاعت ہو کہ وہ شخص خرچہ اٹھا سکتا ہو اگر وہ خرچہ نہیں اٹھا سکتا تو اس کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ شادی کرے اور وہ مسئیبت ڈال لیتے ہیں مطلب اپنے ماں باپ کو بھی دو خاندانوں میں الٹا مسئیبتیں شروع ہو جاتی ہیں لیکن اگر کسی کے ماں باپ فیننشلی سٹرونگ ہیں اور وہ اپنی اولاد کے بعد کے خرچوں کو چلا سکتے ہیں جیسے جو لوگ نسلن امیر چل رہے ہیں ادھر تو کوئی اور وجہ نہیں بننی چاہیے شادی لیٹ کرنے کی اگر ہے تو فورا اولاد کے حوالے کر کے ان کو سیٹل کرمائیں اور ان کے یہ معاملات جو ہیں وہ تاکہ آگے اس لیول پہ نیگٹیو لی جائے ٹھیک ہوگے جزاق بلانے